بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہد تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچ تی چینل بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین اکرام پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے ٹرانس جنڈر بل کا یعنی کہ جنسی تبدیلی کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے اور لڑکا لڑکا جو ہے وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں اسلام کے خلاف سمجھے کہ بہت بڑی سازش یا اسلام کا مزاق بنایا گیا ہے یعنی کہ یہ بل مجودہ جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی یہ اس کا ایک پروپیکنڈا ہے مغربی ممالک کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور پاکستان کے در جسم پرستی کو یہ عام کرنے کی ایک پوری سازش کی جا رہی ہے ناظر اکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جو لوگ ہیں انہوں نے میڈیا پر گفتگو کی لیکن وہ بھی تحال لوگوں کو مطمئن نہ کر سکے کہ آخر ٹرانسجنڈر بل انہوں نے بنا تو لیا ہے لیکن اس کے اندر کیا شکے موجود ہیں کیا چیز انہوں نے کلیر نہیں کی جس کو سننے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر چلی ہے ہانپور سے وہ خبر بڑی حیران کن خبر ہے اور بڑی اس نے حیرت کے اندر مجھے مبتلا کیا ہے کہ ایک علامہ صاحب ہیں انہوں نے لڑکے اور لڑکے کی آپس میں شادی کروا دیئے لڑکے اور لڑکے کی محبت کی شادی کروا دیئے لڑکا جو ہے وہ اپنے دوست سے بے اپنا محبت کرتا تھا اور اسی صورت اس نے لڑکے سے شادی کر لی اور اس صورتحال پر مولانا صاحب نے کیا موقع دیا وہ اخبار کا تراشہ ہے پتہ نہیں کس اخبار کا ہے مبینہ طور پر یا وہ اخبار کی ہے یا نہیں ہے کیا وہ ریالٹی ہے یا نہیں ہے یا وہ صرف ایک فیک ایڈیٹ کے ذریعے کی گئی لیکن وہ خبر سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بات کہی کہ کسی نے سوال کیا مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب آپ نے لڑکے اور لڑکے کی شادی کروا دی کیسے انہوں نے کہا جی کہ جب لڑکی کی قرآن سے شادی ہو سکتی ہے لڑکے اور لڑکے کی شادی میں مفاہمت کیا ہے یعنی کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے میں یہ سمجھتا ہوں جب تک مجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت اس بل کے اوپر غار ایک سٹیپ کے اوپر تشریف نہیں کرے گی اس وقت عوام ہی سمجھتی ہے کہ یہ سازش اور یہ اسلام کے خلاف یہ جسم پرستی کے جنڈے کو پاکستان میں لارہے ہیں اور مغربی دنیا کے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں تاکہ یہ رواج عام ہو رہا ہے اس کے اوپر عمران غازب کی جماعت بھی خاموش ہے پی ڈی ایم کی گیارہ بارہ جماعتیں خاموش ہیں اور لیکن میں یہ چیز دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کی جماعتیں ہیں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے یہ بل پیش کیا جنہوں نے یہ بل منظور کیا کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کس بل کے اندر اصل چیز ہے کیا ایک بات آپ نے بڑی غور سے سننی ہے یہ بڑے بڑے لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے اندر ذکر ہے خواجہ سرا کا وہ خواجہ سرا جو اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتے ہیں یا وہ معاشرے کا تیسرا حصہ ہیں تاکہ وہ جسم کی اندر ایک تبدیلی کے ساتھ وہ اپنی سرجری کروا سکتے ایک نارمل انسان بن سکتے ہیں لیکن بل کے اندر خواجہ سرا کا ذکر نہیں یہ ضرور لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے فکرہ کہ اس ٹرانسجنڈر بل کا مقصد یہ ہے کہ جو پیدائشی طور پر لوگ جو ہے وہ ایک نارمل نہیں ہے یعنی کہ وہ تیسری طبقے معاشرے کے تیسری طبقے سے تعلق کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اپنی سرجری کروا سکتے ہیں اس میں خواجہ سرا کا ذکر نہیں ہے اور تیسری طبقے کا بھی ذکر نہیں ہے صرف وہ لوگ جو پیدائشی طور پر نارمل نہیں ہیں وہ سرجری کروا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک بات بڑی پیجیتا قسم کیے خواجہ سرا یہ چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پیدائشی طور پر جو ہے ایک نارملی ایک لڑکا ہونا چاہیے تھا وہ سرجری کروا سکتے ہیں اب ایک لڑکا ہے اب وہ چاہتا ہے وہ لڑکی ہونا چاہیے تھا یا لڑکی چاہتی ہے کہ وہ لڑکا ہونا چاہیے تھا یعنی کہ یہ پیچیدگیاں اس بل کے اندر سامنے آ رہی ہیں اور اس بل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں کسی میڈیکل بورڈ کی اجازت نہیں ہے اور دینی صورتحال کو بھی نظر نہیں رکھا گیا کہ جنس تبدیل کروانا ایک ناجائی سسٹم ہے حرام ہے اور یہ نہیں ہو سکتا اس کی ہمارے اسلام اجازت نہیں دیتا کیونکہ جس طرح ایک انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے سیم وہ ویسا ہے اس طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آپ لوگ وائرل کر رہے ہیں لڑکا لڑکا شادی کر رہے ہیں یعنی کہ ایک بڑا عجیب و غریب تاثر جا رہے ہیں یہاں پر لوگ مزاگ کر دیتے ہیں لیکن دنیا کے اندر لوگ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ اسلامی ممالک ہے اسلامی ممالک کے اندر ایسا بل پیش کیا گیا جس کو منظور کر لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگ مزاگ گنا رہے ہیں یہ شادیاں کر رہے ہیں یہ ایک پوائنٹ جو ہے یہ بڑا حیران کن اور بڑا ہی لمح فکریہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے مغربی دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چاندر ٹکے شاید لے کر انہوں نے جو ہے یہ بل ٹرانس جنر بل پاس کیا اور نہ ہی منظوری دینے والے اور نہ ہی اس بل کو بنانے والوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ بل کہاں سے آیا کس طرح آیا کس نے بنایا اور دوزہ ٹھارہ کے اندر پتہ نہیں یہ بل کہیں پر ہونے ملک سے بھی یہ بھی کوئی رجیم چینج کا حصہ نہ ہو یہ بھی کہ جنہیں بل نہ بیجا ہوں بہی نہ طور پر یہاں اب ترہ ترہ کے سوالات اٹھنا چروع چکے اور اگر تو کوئی اپنی جنسی تبدیلی کروا اگر لڑکا لڑکی بنتا ہے جنس تبدیل کروا کے پھر تو وہ لڑکیوں کے ساتھ کالج کے اندر وہ پڑ بھی سکتا ہے وہ پھر لڑکیوں کے ساتھ جاب بھی کر سکتا ہے وہ لڑکیوں کی سیٹ پر جاب بھی اپلائی کر سکتا ہے یعنی کہ وہ لڑکیوں کے طرح وہ لباس بھی پہن سکتا ہے لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کے طرح مل بھی سکتا ہے اور اور پھر تو بات وہ ہو گئی کہ لڑکا اپنی جنس تبدیل کروا کر یا پھر لڑکی اپنی جنس تبدیل کروا کر وہ ایک شادی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک جب ایک لڑکا ہے اپنی جنس تبدیل کرے گا ایک لڑکی بان جائے گا تو کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر لے گا یعنی کہ یہی چیز ایک پاکستان کے اندر بڑی پیچیدہ قسم کیا اور سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بان چکا ہے ناظرکرام اس بلکی عمالی سے آپ کا راہ دیتے ہیں جب تک موجودہ حکومت بلکی ایک سٹیپ پر تشریح نہیں کرے گی تب تک عوام کو سمجھ نہیں آئے گی اور ایسی ایسی خبریں سامنے آتے رہیں گی جو ایک پوائنٹ تھا وہ آپ کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا اور آپ کیا رہے ہیں تو یہ کومنٹ سوشن میں بتائیے کا چینل کو آدمی سبسکرائب کرلے بے آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کرلے تاکہ ہارانی والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمجھ شکا اجازت اللہ حافظ